این الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عبداللہ ابن عمرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَزَوَارُ الدُّنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن قَتْلِ رَاجُلٍ مُسْلِمٍ اَوْ قَمَا قَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم صَدَقَ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِنُ وَرَوْفُتْ رَبِيمُ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ مومن ایک جسم کی ماند ہیں کریمہ کا جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اگر تکلیف پاؤں میں ہوتی ہے تو آنکھ روٹتی ہے اقبال نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتی ہیں جو بے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بے تاب ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب ایک جسم کی ماند ہے تو پھر یہ امت ایک دوسرے کا درد محسوس کیوں نہیں کرتی اور یہ امت امت ہو کر پھر ایک جسم کی ماند ہو کر یہ کیسے ممکن ہے کہ مغرب میں رہنے والا محشرق میں رہنے والا یہ الگ ہو جائیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا شریعت اسلامیت کہتی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مومن مومن کا بھائی ہے نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن اگر عربی ہے یا عجمی گورہ ہے یا کالا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جسم کا ایک حصہ قرار دیا ہے پھر مومن ہو کر مومن کو قدل کرے یہ ممکن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اتنا بڑا وہ بتاتی ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ زوال دنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم کہ یہ دنیا کا زوال دنیا کا برباد ہو جانا مٹ جانا تباہ ہو جانا یہ اتنا بڑا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر گرا جاتا جتنا کہ ایک بندہ مومن کا قتل ایک بندہ مسلم کا قتل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے ایک اور حدیث پاک جناب عبداللہ بن بریدہ اپنے والدے کے رامی یہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال دنیا کہ ایک مومن کا قتل دنیا کی بربادی سے زیادہ بھاری ہے اب یہاں پر جو کچھ پشاور کے اندر ہو رہا ہے کیا یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے حضرت ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اگرچہ کلمہ پڑھنے والا ہو نماز پڑھنے والا ہو روزے رکھنے والا ہو حاج کرنے والا ہو جبہ و دستار پہنے والا ہو اگر کسی مومن مسلم کی ناحق خون کو وہ حلال سمجھتا ہے یعنی اگر جس کو وہ قتل کر رہا ہے اس کا کوئی جرم نہیں ہے جس سے اس کو قتل کیا جائے یا قتل کی سزا کا وہ مستحق نہیں ہے اگر وہ بغیر کسی وجہ کی اس کو قتل کرنے کی طرف جاتا ہے تو حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کفر کے دیرے میں یہ بندہ داخل ہو جاتا ہے اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے جہنم کی آگ کو حلال کر دیتا ہے اب یہاں پر ہم نے تو یہ سنا تھا پڑھا تھا اقوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے کہاں یہ قابل کے اندر چوبنے والا کانٹا ہندوستان کے اندر پیرو جمع کا بیتاب ہو جانا کہاں ہمارا یہ کردار کے ہم جناب غیر ملکیوں کو اڈے دیں اور یہ ہمارے ملک سے اڑ کر جہاز دوسرے اسلامی ملک کے اوپر بھائیوں کے اوپر حملے کریں یا دوسرے ملک سے اٹھ کر داستگرد ہمارے ملک کے اوپر حملے کریں یا کہ ہم کسی کے سہولتکار بنیں یا کوئی دوسرا اسلامی ملک ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جمول میں جنوب میں رہنے والا کوئی مسلمان ملک ہمارے اوپر حملے کریں اصل میں ہم نے شریعت اسلامی تعلیمات محمدیہ کو پس پشت ڈال دیا ہے ورنہ آج ہمارے حالات نہ ہوتے میں امت مسلمان کے مسلمانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آئیے پھر اسی ایمان کی طرف لوٹ آئیے اسی کلمے کی طرف لوٹ آئیے اسی قرآن کی طرف لوٹ آئیے جو کہتا ہے کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مومن مومن کا بھائی ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے تو وہ بھائی ہے اگر وہ ہندوستان میں رہتا ہے پاکستان میں رہتا ہے مشرق و مغرب میں رہتا ہے رنگ کا گورا ہے یا کالا ہے وہ عربی ہے یا عجمی ہے بولی اس کی کوئی ہے لیکن وہ مسلمان ہے تو پھر ہم یہ کلمہ پڑھنے والے کیوں ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہیں آئیے ذرا آج یہ کفر کی سادش ہے